عزماللہ حمد الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائیوں کے ساتھ ہے جب تک ان پر ظلم ہوگا ہم ان کی آواز پڑھیں گے عالمی سطح میں اپنی آواز اٹھا دے رہیں گے پاکستان جزا پاکستان کشمیر بنے گا اپنے دعوت دیتی ہو نوی بابا صاحب کو صدر ساج پنجاب کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان پاکستان جزا پاکستان بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے انتہائی کام بہترام برہ بارہ کے ساتھی ہو میں آپ سے یہ گدارش کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان بہتر سال کے بعد ہم کشمیر کے ایشو پہ دو باتوں پہ ہم نے کانجابی حاصل کی ہے ایک تو چپن سال کے بعد سیکیورٹی کاؤس ہر میں پاکستان اپنا مدہ لے کے اور اپنا مقصد لے کے عبران خواہ صاحب ستائیس سکمبر کو انشاءاللہ دنیا کے سامنے انڈیا کا جو اصل چیرہ ہے اس کو بے لکاب کر دیں گے تو اسی بات میں مودی سرکات کو اس پلیٹ فارم سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو تم نے دنیا میں ایک اپنا چہرہ بنایا ہوا تھا کہ ہم دنیا کے سب سے بڑے جمہوریت ہیں ہم انسانی حقوق کے سب سے بڑے چیمپین ہیں اور ہم ہی جمہوریت کا لمبردار ہیں لیکن نہ تم نے اپنا ذاتی چہرہ مسکھ کیا ہے اس حوالے سے بلکہ ہندوستان کی وہ جو انسانی حقوق کے علمدار بنتے تھے جمہوریت کے وہ جنا بھی مساف ہو چکے نہ تم انسانی حقوق کے چیمپین رہے ہو نہ تم جمہوریت کے چیمپین رہے ہو اور انشاءاللہ ہم کشمیروں کے ساتھ ہیں اور ان کے دن دھو نہیں وہ بڑھ دھو نہیں جب کشمیر پاکستان کا حصہ ہوگا اور انشاءاللہ ہم جو بہتر صاحب سے جست جو جدو جہد کر رہے تھے اس کی منزل نزدیک ہے ہم اس منزل کو پائیں گے آپ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ ہم بھی دیکھیں گے دنیا بھی دیکھیں گی اور جو زیادتی کشمیر میں ہو رہی ہے ہم اس کو ہم پورے بہتر صاحب اس کے خلاف آواز اٹھاتے رہے ہیں ہم آج بھی ہم اس کے آواز اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں وہاں اس وقت کرتی ہو ہیں وہاں بچوں کے ساتھ زیادتی رہی ہو رہی ہے خواتین کے ساتھ ہو رہی ہیں اور بچوں کے ساتھ ہو رہی ہیں ہم اس کی پرزور مضمت کرتے ہیں اور انہوں نے جو یہ آئینی ترمیم کی ہے نہ ہم اس کو آئی تسلیم کرتے ہیں نہ دنیا کو تسلیم کرنے دیں گے اور ہمارا پاکستان کا بچہ بچہ بزرگ بزرگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں تم شہر تاریخ سے واقع نہیں ہو کہ تم اگر ہاتھوں پہ چڑھ کے آوگے تو ہمارے ساتھ کام جاب ہوگے میرے خیال میں ان بیے تاریخ اسلامی تاریخ ادرا پھر دورائے جا رہی ہے اور انشاءاللہ ہم اپنی منظر کے قریب ہیں